موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیٹ ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکی ترک صدر طیب اردگان سے ملاقع شہباز شریف کا کہنا تھا ترکیہ کی مدد کے لیے پوری انسانیت کو آگے آنا چاہیے ترک صدر رجب طیب اردگان کی قیادت میں مشکلات سے جلد نکل چائیں گے عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکو نان الرڈ پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور قیدی وینس کا اطراف کے علاقے میں گشت پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو غیقانونی طریقے سے گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جروبی وزیرستان پورسز کے آپریشن میں خودکش بمبار حلاق پنجاب میں سی ٹی ڈی کی ٹیم پر حملہ جوابی پائرنگ میں کل ادم ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر حلاق ہو گیا حلاق دہشتگرد کے قبضے سے کلاشن کوف اور خودکش چیک اٹ برامت آڈیو لیگ ایف آئی اے نے پرویز الہی کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں مبینہ آڈیو لیگ کا معاملہ رانہ سانہ اللہ اور پرویز الہی آمنے سامنے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عدلیہ کے اداروں کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اپھاب رے تفصیل کے ساتھ موسیقی پلاسٹک فری بیو دیگریڈابل پکیجن اورگانک پیرابین فاسپیٹ ڈیاکسین اور کرویلٹی فری اورڈر ناو ات www.ecofreshcanada.ca اور ات امیزان کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری اور OIC UN کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ترکیہ کی مدد کے لیے پوری انسانیت کو آگے آنا چاہیے یہ کوئی سیاست نہیں ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں زلزلے سے متاثرہ برادر اسلام ملک ترکیہ کے دورے پر گئے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف دار الحکومت انقرہ سے زلزلے سے متاثرہ علاقے آدھیا مان روانہ ہو گئے وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے بعد امدادی سامان ترک حکام کے حوالی کر دیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ترک خاتون اول متاثرین سیلاب کے لئے فنڈ ریزنگ کی وزیر آزم شہباز شریف نے مزید کہا کہ ترکیہ پاکستان کا دیرینہ دوست اور برادر اسلام ملک ہے مل کر اس مشکل کا مقابلہ کریں گے شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری اور او آئی سی یو این کے لئے میرا یہی پیغام ہے کہ ترکیہ کی مدد کے لئے پوری انسانیت کو آگے آنا چاہیے یہ کوئی سیاست نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کے قیادت میں مشکلات سے جل ہکل جائیں گے ترک صدر سے ملاقات میں فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان صرف سردیوں کے خیمے بھیجے گا قبل ازیر ترک صدر رجب طیب اردوان نے وزیر آزم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کی ہے گزشتہ روز دار الحکومت انقرہ کے صدارتی کامپلیکس میں ہونے والی ملاقات میں پاکستانی وزیر آزم شہباز شریف نے چھے پروری کو آنے والے اور گیارہ صوبوں کو بری طرح متاثر کرنے والے زلزلے میں جب حق افراد کے لئے مغفرت اور زخمیوں کے لئے جلد سے حیطیاب ہونے کی دعا کی ہے کپتان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنان الارٹ ہیں کارکنان نے ساری رات جاک کر گزاری مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں کپتان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنان الارٹ ہیں کارکنان نے ساری رات جاک کر گزاری پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر احتجاج سے مطالق ایک مقدمے میں عمران خان کی حفاظتی زمانت کی منسوخی کے بعد ان کی رہائش کا زمان پارک مہج گئے تفصیلات کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کارکنان خان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد رات گئے سے زمان پارک پر موجود ہے کارکنان مسلسل حکومت اور پولس کے خلاف نارے لگا رہے تھے کارکنان نے ساری رات جاکر گزاری اور صبح بھی الیٹ ہیں جبکہ خواتین کارکنان نے بھی لاتھیاں اٹھانی ہیں پولس کی درجنوں گاڑیوں اور قیدی وینس نے اطراف کے علاقے کا گشت کیا اس دوران پر جوش کارکنوں نے کپتان کے حق میں نارے لگائے اور کہا قیدی وینس پولس موبائل کے گشت سے نہیں ڈرتے قیدی وینس اور پولس موبائل سے اطراف کا گشت کیا تو امران تیرے جانے سار بے شمار بے شمار کے ناروں سے فضا گونجوٹی پاکستان تحریک انصاف کے راہنماوں کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت آئین و قانون کا احترام کرتی ہے حکومت ہوش کے ناخل نے امران خان کو غیر قانونی طریقے سے گریفتنار کرنے کی اجازت نہیں دیں یا جہے گزشتہ رون سہور ہائی کورٹ امران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پیر کو پیش ہونے کا حکم دیا جنوبی وزیرستان میں فورسز کے ایک آپریشن میں خودکش بمبار ہلاک ہو گیا جبکہ پنجاب کے علاقے کالاباہ میں انصداد دہشتگردی فورس کی ٹیم پر حملہ کرنے والا کل ادم تنظیم ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر مارا گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جنوبی وزیرستان میں فورسز کے ایک آپریشن میں خودکش بمبار ہلاک ہو گیا جبکہ پنجاب کے علاقے کالاباہ میں انصداد دہشت فورس کی ٹیم پر حملہ کرنے والا کل ادم تنظیم ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر مارا گیا جنوبی وزیرستان میں اس پنکئی کے علاقے میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کیا جس میں خودکش بمبار نیک رحمان محسود اور نیکرو ہلاک ہو گیا قبل از ہی خودکش بمبار کی موجودگی کی اطیرہ پر سیکیورٹی فورسز نے اس کے ٹھکانے کو گھیرے میں لیا اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں خودکش چیکٹ پھٹنے سے دہشتگرد ہلاک ہو گیا ہلاک دہشتگرد لوگر اغوانستان سے پاکستان آیا تھا جو ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈروں عظمت اللہ عرف لالا اور خیربان عرف خیرو کا قریبی ساتھی تھا اور سیکیورٹی اداروں پر متعدد حملوں میں بھی ملوث تھا دوسری جانب نجاب کے علاقے کالا باغ میں انصداد دہشت فورس کی ٹیم پر حملہ کرنے والا کل ادم تنظیم ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر مارا گیا فائرنگ کے تبادلے میں کل ادم تنظیم کا اہم کمانڈر اور دہشتگرد حبیب الرحمان حلاق ہوا جبکہ اس کے دو ساتھی وقوا سے فرار ہو گئے سی ٹی ٹی ترجمان کے مطابق دہشتگرد کے قبضے سے کلاشن کو خودکش چیکٹ اور ٹی ٹی پی کے سٹیکرز پر آمد ہوئے ہیں انصداد دہشتگردی فورس نے حلاق دہشتگرد کے دو ساتھیوں کی تلاش کے لیے گرینڈ آپریشن شروع کر دیا ہے جبکہ واقع کا مقدمہ سرگودھا کے تھانہ سی ٹی ٹی میں درچ کر لیا گیا ہے سی ٹی ٹی ترجمان کے مطابق کالا باہ میں دہشتگردوں نے سی ٹی ٹی میانوالی کی ٹیم پر حملہ کیا جس پر اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کی اور بیس منٹ تک دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ نے سابق وزیر علیہ پنجاب چودی پرویز الہی کی اپنے بھکلا کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی مبین آرڈیو جاری کر دی جس کے بعد سابق وزیر علیہ پنجاب اور صدر سپریم کورڈ بار کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ نے سابق وزیر علیہ پنجاب چودی پرویز الہی کی اپنے بھکلا کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی مبین آرڈیو جاری کر دی جس کے بعد سابق وزیر علیہ پنجاب اور صدر سپریم کورڈ بار کا بھی رد عمل سامنے آ گیا سابق وزیر علیہ پنجاب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عدلیہ کی ادارے کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی ہے وفاقی وزراء نے پرویز الہی کی مبین آرڈیو پر چیپ جسٹس پاکستان سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا گزشتہ روز اسلام آباد میں وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی کی مبین آرڈیو لیگ میں کیس ایک خاص جج کے پاس لگوانی کی ہدایت کی جا رہی ہے آرڈیو میں انہیں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ فلا کیس فلا جج کے پاس لگوانا ہے ان کا کہنا تھا کہ آرڈیو میں دوسری آواز کو میں نے نہیں چلوایا پرویز الہی مبینہ طور پر ادارے کو ملائن کر رہے ہیں فرانزک میں پرویز الہی کی آواز کی تذدیق ہو جائے گی وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ نے چیپ جسٹس اور پاکستان سے معاملے کا نوٹس لینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ آرڈیو کی فرانزک تذدیق کے بعد معاملہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے آنا چاہیے انہوں نے ایف آئی اے کو وزارت قانون سے آرڈیو لیگ کے معاملے پر رائے لینے کی ہدایت کرتے ہوئے پرویز الہی کے خلاف مقدمہ درچ کرانے کا بھی اندیا دے دیا رانہ سانہ اللہ نے سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمرانی ٹولے نے قانون و انصاف کا مزاق بنا رکھا ہے اس سے پہلے بھی آرڈیو سامنے آئیں ارشت ملک جج نے حقیقت بیان کی تھی اس کی آرڈیو پر کوئی ایکشن نہیں ہوا اسی وجہ سے آج پرویز الہی دیدہ دلیری سے عدالت پر بات کر رہے ہیں دوسری جانب آرڈیو لیگ کے معاملے پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور مسلم لیگ آپ کے مرکزی رہنما چودی پرویز الہی کا بھی رد عمل آ گیا چودی پرویز الہی نے اپنے ویان میں کہا کہ آرڈیو میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی محمد خان بھٹی کے کیس کے لیے ایک وکیل کے ساتھ گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا محمد خان بھٹی دس دن سے لا پتہ ہیں اور ان کی اہلیاں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے کہ آخر وہ کیس بھی سامنے آنا ہے اگر کوئی بندہ انصاف کے لیے اپنے وقلہ کے ذریعے عدالتوں سے رجوع کرتا ہے تو اس میں یہ گناہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں سابق وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ مسلم ڈیگرون کی قیادت عدلیہ کے ادارے کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی ہے اور تمام مخالفین کو جھوٹے کیسز میں جیلوں میں بند کرنا چاہتی ہے موڈل ٹاؤن سانے ہیں کہ سرغنہ رانہ سانہ اللہ باکھلائے ہوئے اٹھے ہیں اور بولنہ شروع کر دیا ہے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن عابد زبیری نے اپنی مبیانہ آڈیو کو جالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر میری پرویز الہی کے ساتھ گفتگو کی آڈیو پھیلائی جا رہی ہے جس میں سپریم کورٹ کے کیس پر اثر انداز ہونے سے متعلق میری پرویز الہی سے گفتگو شامل ہے آڈیو سننے کے بعد یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جالی ہے عابد زبیری کا کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ محمد خان بھٹی کا کیس لڑا ہوں اور یہ گفتگو اس سے متعلق تھی محمد خان بھٹی پرویز الہی کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں ان کے کیس کا سپریم کورٹ میں زیرے التوہ غلام محمد ڈوگر کے کیس سے کوئی تعلق نہیں مبینہ آڈیو عدلیہ کی ازادی پر حملے کے مترادف ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد